خداون کے پاک کلامے سے پیدائش کی کتاب اس کا بائیس وان باب ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے ازہاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہام نے صبح صبح اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جامعہ کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازہاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازہاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازہاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے ابراہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے ازہاق کو باندھا اور اسے قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھوری لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تُو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے بیٹے کو بھی جو ترہ اکلوتا ہے مجھ سے دریگ نہ کیا اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سنگھ چھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہوا یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اور خداوند نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریک نہ رکھا اس لئے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانت کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بہر سبا کو گئے اور ابراہام بہر سبا میں رہا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہام کو یہ خبر ملی کہ ملکہ کے بھی تیرے بھائی نہور سے بیٹے ہوئے ہیں یعنی اوز جو اس کا پلوٹا ہے اور اس کا بھائی بوس اور کموئل ارام کا باپ اور قصد اور حضو اور فلیدس اور ادلاف اور بیتوئل اور بیتوئل سے ربکہ پیدا ہوئی یہ آٹھویں ابراہام کے بھائی نہور سے ملکہ کے پیدا ہوئے اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام رومہ تھا تبیق اور جاہم اور تخص اور ماکہ پیدا ہوئے خداون کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو آمین